موسیقی 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 کابینہ نے نیا بل قومی اسیمبلی بھیجوانے کی منظوری دے دی پہلے تو یہ دو خبریں بڑی جو سرخی اور شہ سرخی کی صورت میں موجود اس کے علاوہ دیگر اردو اخبارات کی خبریں بعد میں دیکھتے پہلے انگریزی اخبارات کا جائزہ لے لیں ڈان میرے سامنے بدلامی ہے سبریم خورت دل پہلے کامنے یو ایس اور ایکس پیس ٹریبیون کا فرنٹ پیج ہم ابھی ذرا نکالتے ہیں لیکن پہلے ہم ہمارے جو مہمان ہیں جناب عمران شروانی صاحب ان کو خوش آمدید کہیں کیونکہ یہ اخبار نکالنے میں اس نے مجھے تھوڑی دقتوی کے پہلے صفحہ جو ہے وہ پورا اشتہار ہے تو شروانی صاحب سے اس بارے میں بھی بات کریں گے اے تیررسن کال ملٹنس اٹھرت ٹو پاکستان آسف ارجیز یو ایس تو سٹاپ لیسنننگ تو فیلڈ ڈینرلز جناب عمران کیسے آپ میں بھلکو ڈکتا آپ کیسے ہیں میں بھلکو ٹھیک ہوں یہ کس قسم فی صحافت ہرہی ہے پورا فرنٹ پیج غائب ہے اشتہار ہے اچھا دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ صحافت نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے جو چیف انگزیکٹیو اور مالک شکیل صاحب نے جو پچھلے دنہا جا کے بیان دیا تھا دائلت میں انہوں نے بالکل کیئر کر دیا کہ وہ صحافی نہیں ہے وہ بزنس میں ہے اور یہ وہ بات ہے جو میں گزشتہ کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں جہاں پڑھاتا ہوں وہاں بھی یہ کہتا ہوں اپنے داروں کو بھی اسی بنیاد پر چلانے کوشش کرتا ہوں دیکھیں میڈیا کو ہم جب تک بزنس بناتے رہیں گے تو وہ بزنس ایک ایسی چیز ہے جو امانداری سے کی جائے تو پھر کچھ اور نہیں کرنے دیتی تو آپ صحافت اور بزنس کو آپس میں گڑمنٹ نہ کریں صحافت کو صحافت رہنے دیں بزنس کو بزنس رہنے دیں فرن پیج اگر اشتہار مل رہا ہے تو ظاہرہ بزنس کہے گا لے لو صحافت لاک تڑپتی رہے لیکن صحافت نے خود فیصلہ کر لیا کہ جی وہ تو اب جو بزنس کا موڈل ہے اس پہ جائیں گے اس پہ جائیں گے اور ہم اس کو جب آرگو کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا کریں تو پھر ہم ان کو یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں ایسے ادارے پائے جاتے ہیں جو بغیر سیلز اور مارکٹنگ کے لوگ ہائر کیے چلتے ہیں وہ لوگوں کی خدمت کے ادارے ہوتے ہیں صحافت بھی ان میں سے ایک ہے عدالت بھی ان میں سے ایک ہے یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں کی ذمہ داریاں بالکل ایک سی ہیں تو دونوں کا ایک ناوک موڈل بھی ایک جیسا ہونا چاہیے خیر یہ ایک الگ بحث ہے یہ ٹریبیون میں جب ہوا تو ٹریبیون پہلا اقبار نہیں تھا دنیوز پہلا اقبار تھا اس نے یہ کام کیا تھا اور اسیے میں نے شاگل صاحب کا ذکر کیا اور میں ان کی عزت بھوت کرتا ہوں شاگل صاحب کی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال جب اقبارات بزنس کی طرف جائیں گے تو یہ ہی ہو یہ دہن میں رکھا گیا چلیں باتیں خبروں کی طرف عمران یہ جو باتیں سامنے آئیں ہیں خواجہ عاصف کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ حکومت جو ہے وہ امریکہ کی وجہ سے نہیں آیا اور دوسری جانب ٹیلیسن کی اگر بات کریں تو چھیک کہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی لیکن ایک بات انہوں نے واقعی صحیح کی کہ ٹیلیسن کالز ملٹنس اے تھریٹ ٹو پاکستان یہ بات تو ٹھیک کر رہے دیکھیں دو طریقے سے اس کو دیکھا جا سکتا جو ٹیلیسن کا جو بیان ہے ایک وہ ہے جو جیسے ٹیبیون میں ہیڈ لائن ہے کہ ملٹنس جو ہیں پاکستان کے لئے تھریٹ ہیں اور ایک دنیوز کی جو ہیڈ لائن کہ جو پاکستان گورنمنٹ ہے اس کی سٹیبلیٹی ان کی وجہ سے ڈینجر میں ہے ایک ان کا تھریٹ ہونا اور ایک اس تھریٹ کی وجہ سے ہمارا تھریٹنڈ ہو جانا یہ دو الگ الگ چیز ہیں اچھا ان کے جو جملہ ہے اس کو اگر سامنے رکھے دیکھا جائے اس وقت اس ایکسٹریمزم کے سامنے جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے تو اب ہمیں دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور دونوں چیزوں کو دونوں طرف دیکھنا پڑے گا نمبر ایک تو جب وہ کہتے ہیں پاکستان گورنمنٹ تو اس سے کیا مراد ہے کیا وہ پاکستان کی ریاست کا جو کنٹرول ہے جس کو حکومت کہتے ہیں اس لئے کہ امریکہ میں تو کوئی جسی جسا پرسپشن ہے ہی نہیں یہ تو ہماری ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ حکومت ان کی کچھ اور ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ جب ہم ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ایکسٹریمزم رویہ جو ہیں کیا وہ صرف جس کو ہم مذہبی انتہا پسندی کہتے ہیں لیکن ہر چند کے مذہب سب کو کوئی خاص تعلق نظر نہیں آتا سوائے نام لینے کے کیا ہم سے اس کی بات کر رہے ہیں یا اوورال سیاست میں جو انتہا پسندی کی لہر گئی بھی ہے ایکسٹریمزم ہم ہوئے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں بلکل اسی نکتے پہ بریک لے لیں گے کیونکہ یہ واقعی اہم بات ہے جو ابھی عمران نے آپ کے ساتھ شفیر کیے واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناجمہ کشامدیت کے تھے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج شیروانی صاحب سے بات کر رہے تھے اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور شیروانی صاحب آپ نے فرمایا کہ جو ایکسٹریمزم ہے اسے مذہب تک محدود نہیں ہے سیاست میں اتنی زیادہ شامل ہے کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کو اتنا سابی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں لیکن کل ایک واقعہ ہوا ہیدر آباد میں وہ جو ایم جو پاکستان کے ایک لیڈر کو مار دیا گیا اب پولیس کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ سیاسی مرڈر نہیں ہے وہ ذاتی بنیادوں پہ تھا لیکن کیا اس ملک میں سیاسی مرڈر نہیں ہوئے اور صرف یہی نہیں ہم کسی طور پر ڈے ون سے یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ اب عوام نے منڈیٹ اس پارٹی کو دے دیا خیبر پختونخواہ میں اگر پی ٹی آئی کو منڈیٹ دے دیا ہے تو ہم صرف کیڑے نکالنے کو کھڑے ہوئے ہیں ہم برداشتی نہیں کرتے کہ نہیں ہم تو اور بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ارے بھائی ان کے پیچھے تو اجنسیوں کا ہاتھ تھا اس لیے بھائی یہ کیسے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے نا ایک یہ رائے ہے دوسری رائے کیا ہے کہ جی نواز شریف کو پہلے دن سے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے یہ ایکسٹریمزم جو ہے نا یہ سوسائٹی کے لیے بہت بری ہوتی ہے اور پولٹیکل جو آپ کی آپ کا سیناریو ہے نا وہ تباہ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کسی طور پر بھی ایک سٹیبل پولٹی نہیں بنا سکتے جب سٹیبل پولٹی نہیں ہے تو سٹیبل گورننس کیسے ہوگی تو وہ بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے جو گورننس آتی ہے وجہہ اس کے کہ سرویس ڈلیوری کا کام کرے وہ اس میں لگ جاتی ہے بیان دیں اس کو یہ دیکھو ہمارے خلاف یہ لگا ہے تو ہم بھی اس کی لیک پولنگ کریں یہ شروع جاتا ہے کام سندھ گورننس بھی یہی کر رہی ہے پنجاب گورننس بھی یہی کر رہی ہے فیڈل گورنن بھی یہی کر رہی ہے کیپکے گورنن بھی یہی کر رہی ہے بلستان گورنن نے بچنے کے لیے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی اچھا جی کونسی جو لاجس پارٹی آئے گی ہم اس سے پہلے اس کو دے جاتے ہیں وہ نہیں آئی تو جو آئی انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں پہلے پھر ہم کر لیں گے انہوں نے کہا اس کو جھگڑا نہیں مناؤ تو وہاں جھگڑا نہیں مناؤں ورنہ سب سے ہر جھگڑا وہیں ہو جاتا تو ہماری یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ بہت زیادہ ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایکسٹریمزم ایسی حواظ میں ایسی ایسی آگئی کچھ ہم نے انہیل کر لی تو جہاں یہ ہم نے انہیل کی ہے جو ہماری جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے ہماری جس کو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ وہ ریلیجیس ایکسٹریمزم بھی سیاست میں ہے آپ عام طور پر دیکھئے عام طور پر جو ریلیجیس ڈیفرنسز ہیں وہ سوسائیٹی میں اس طرح لوگوں کو نظر نہیں آتے جب تک کہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو جس میں ہم ایکسٹریم پہ جا کے ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ بنانے کوشش کریں دوسرے کے خلاف دوسرے گھر جا کے جلا دیں دوسرے خلاف بیانات دیں لوگوں کو انسائٹ کریں کہ وہ اس بنیاد پر دوسرے کو برا سمجھیں اور ہمیں اچھا سمجھیں اور اس بنیاد پہ ہمیں کس طریقے سے پاور میں لے آئیں اور بائی ووٹ نہ لائیں بس بائی ہوک اور بائی کروک آ جائیں تو یہ ایکسٹریم جو ہے آپ طالبان کی پوری کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے انہیں کیا کیا انہیں اٹھا کے یونیکال کی پائپ لائن بنانے کے چکر میں انہوں نے پہلے پورے افغانستان کو تحبالہ کیا اور پھر اس کے بعد انہیں کہا کہ جس چیز کو ہم اسلام سمجھتے ہیں بس وہی صحیح ہے اچھا اگر آپ اتنے بڑے مسلمان تھے تو آپ اسلام کی ترویج کے لیے کوئی تو کام کرتے ہیں کوئی جامعہ بناتے ہیں کچھ تو کرتے ہیں کچھ نہیں کوئی ریسرچ نہیں اور یہ اسلام پر کچھ نہیں بس لوگوں کو ڈنڈے مارنا اور ایکسٹریمزم کے سارے اچھا وہ سارے کے سارے ہماریاں گئے بھی ہماریاں سے تھے وصلات اور واپس بھی ہماریاں نہیں آئے اچھا لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ انڈویجل کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سترہ آگس 1988 کو جنرلزیا اس دنیا سے چلے گا لیکن آج تک سیاسی طور پر واقع ہیں بھٹو صاحب بھی انہی کے پریڈیسنسر تھے وہ ساری پالیسیز جو زیا نے ایکسٹریمزم جو ہے وہ بہت پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہے اور اس کو ہم نے مذہبی سیاسی جماعتوں میں پہلے پریکٹس کیا پھر وہاں سے ہم نے اس کو اکسیڈم انہیل کیا اور اب ہر جگہ ہی جا رہی ہے جو بہت خطرناک ہے امریکہ نے اس طرح دیکھ کے نہیں کہ یہ یہ بات امریکہ نے تو نتیجے کو دیکھ کے کہا ہے امریکہ کا خود کتنا بڑا ہاتھ ہے اس چیز کو فروغ دینے میں یہاں پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ آئیس آئیس کے خلاف تو نہیں لڑ رہے ہوتے ہیں دائش کے خلاف وہ تو دائش سے جو لڑ رہے ہیں ان پہ بمباری کر رہے ہوتے ہیں جا کے تو ایک عجیب ان کا رویہ امریکہ کے دنیا بھر میں فنڈمنٹلزم کو اور ایکسٹریمزم کو بڑھانے میں ہمیشہ سے رہا ہے ہمیشہ سے اور وہ ساری سٹیٹ جو ایکسٹریمسٹ ہوتی ہیں ان کے ساتھ جا کے امریکہ سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے اس لئے کہ اس کے انٹرسٹ یہی بالکل نظر آتے ہیں اور میں جب امریکہ کہتا ہوں تو ہم امریکہ کے عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں تو امریکہ میں خاص ایک کارپورٹ انٹرسٹ جو ہے تو کارپورٹائزیشن آف پالٹیکس کے نتائج یہ سارے کے سارے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں لوگوں کو ایکسٹریمزم پہ لے جائے جاتا ہے بجائے اس کے کہ لوگ کمپرمائز کر کے سٹلمنٹس پہ جائیں اور سلوشنز کی طرف جائیں پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہمیں اپنے مسائل حل کرنے ہیں تو ہمیں ایکسٹریمسٹ نوروں سے بچنا ہے اور ہمیں بیچ کے راستے ڈھوننے ہیں کمپرمائز اور باتچیت افہام و تفہیم کی جو جسے کہتے ہیں یہ بڑے مشکل بھاری بھاری الفاظ لکھتے ہیں بھاری الفاظ نہیں بھائی بیٹھ کے بات کر لو لوگوں سے اچھا یہ ہونا چاہیے عمران تاریخی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسے ہمیں اصحاب پولیٹیکل ارینہ میں نظر آئے جو اس طرح کے کام کیا کرتے تھے اگر مجھے یاد میں غلط نہیں ہوں تو نواز زادہ نصر اللہ خان ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری شخصیات تھیں اس طرح کا کوئی پولیٹیشن کوئی مدبر اب ہمیں نظر نہیں آتا ایک جانب شیخ رشید صاحب ہے کہ وہ تو دن رات جو انہیں موقع ملتا ہے وہ میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہی پولیٹیشن کو مزید ہوا مل رہی ہوتی ہے بریک کے بعد جواب دے دیجئے گا اس سوال کا ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج پروگرام جاری ہے ہماری باتچیت ہو رہی ہے اور میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح نوابزادہ نصر اللہ خان ہوا کرتے تھے اس طرح کی بیلنسنگ فیکٹرز اب ہمیں اپنے سارے ڈائلاؤگ سے مسنگ نظر آتے ہیں جی امران دیکھئے آپ نے جیسے بات کی ان سیاستدانوں کی جیسے شیخ رشید اور اس سب جو آتے ہیں میڈیا پر اور بہت زیادہ آپ ایک تو دو چیزیں سمجھیں آپ ایک تو اب ہماری سیاست جو ہے وہ جلسوں میں نہیں ہوتی کم ہوتی ہے جیسے ایک نوجوان ہوتے ہیں عباب الوی جنہوں نے اور آری فلکی صاحب نے اس کے بعد جا کے پی ٹی آئی میں اوفیشل یہ کہا کہ جتنا بڑا جلسہ آپ کرتے ہیں اتنا ہی بڑا آپ کو ایک ورچول جلسہ کر کے دے سکتے ہیں اتنا ہماری جو ہے ورچول سپیس پہ بجٹل سپیس پہ اتنی پریزنس ہے اچھا پورا پاکستان ڈیجیٹل سپیس پہ بھی نہیں گیا وہ ابھی بھی انڈسٹریل یا جس کو ہم یہ کہتے ہیں سیاست الیکٹرانک میڈیا اس کے دروں سیاست دانوں کو دیکھتا ہے تو ٹیلی ویژن کی جو شام کے پرگرام ہیں اب سیاست کی جگہ وہ ہے تو جیسے کہ ہم نے پرگرام کے شروع میں کہا کہ جی بیسیکلی میڈیا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سیاست دانوں کو صحیح برابری سے ایمانداری سے موقع دیا جائے کہ وہ بیٹھ کے گفتگو کر سکیں وہ جگہ وہ کام تمہیں خالی پارلیمنٹ کا ہے پارلیمنٹ میں تو ہوتا نہیں ہے وہ جاتی نہیں ہے وہاں پہ میڈیا کا کام یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو کچھ بھی ہو اس کے نتیجے میں کچھ لوگ ان کو دیکھ سکیں جس کو ہم ریٹنگ کا گیم کہتے ہیں سارے کھیل ریٹنگ کے نہیں ہوتے لیکن بھرحال سمجھنا چاہیے تھوڑے دے کے لیے کہ اگر آپ بازار میں کوئی چیز بیچنے جائیں گے تو آپ گھر کا پکا ہوا اچھا کھانا نہیں بیچتے آپ زیادہ مسالے کی چارٹ بیچ رہے ہوتے ہیں مسالہ بہت ضروری ہے تو اب میڈیا کا بھی ایک رول ہو گیا ہے ہماری سیاست میں مسالے کو بڑھانے کا اور نتیجے میں وہ سارے لوگ جو بیٹھ کے کمپرمائز کی یا دھیمے لہجے کی باتیں کرتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں چلتے پولٹکس جہاں ہو رہی ہے یعنی میڈیا پہ وہاں تو چلتے ہی نہیں ہیں اور پھر اب جلسوں میں کھڑو کے ہم گانم گلوچ سے بزراب ایچھے رہ گئے ہیں شاید یہ وہاں بھی چلے گئے ہوں تو آپ سوچ لیے کہ وہ ہم کس طرح جا رہے ہیں تو اس پورے سیناریو میں آپ دیکھئے وہ ساری سیاسی جماعتیں جن کے پاس دھیمے لہجے والے لوگ ہیں چاہے وہ مدبر دانشور ہوں یا نہ ہوں صرف لہجہ دھیمہ ہے ان کا تو وہ بھی اٹھ کے چیختے ہوئے نظر آتے ہیں آپ دیکھئے پاکستان پیوز پارٹی میں جتنے بھی لوگ جن کے سیاسی بیک گراؤنڈ ہے جن کے پاس ایک اچھی انڈرسٹانڈنگ ہے اب وہ کوشش کرتے ہیں کس طرح یہ طرح سے وہ بھی کھڑو کے وہی کرنا شروع کرتے ہیں کپڑے پھارنے شروع کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے بھئی آپ ایک بہت ہی سنجیدہ اور مطبر سیاستدان رہے ہیں اب تک جب آپ پبلک فورم پہ آتے ہیں تو آپ کا رویہ خاصا آپ چین ہونے لگتا ہے آپ وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں آپ کو وہ آتا نہیں ہے آپ کا وہ گیم نہیں ہے یہ گیم آپ نے چھوڑ دیا تو پیوز پارٹی کا جو اصل کام سیاست میں تھا ایک زمانے میں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے پیوز پارٹی کی جگہ آپ دیکھیں چھوٹا لوس کر رہی ہے اس کی وجہ سے اور پی ٹی آئی یا مثال کے طور پر اگر ہم ذرا اور مایکرو لیول پہ دیکھیں بہت زیادہ نہیں لیکن پی ایس پی یہ پارٹیاں جو ہیں یہ ان کی ان کا رائز جو ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں نے کوئی بہت بڑی دیلیور کیا ہو عمران خان کی پرفارمنس پہ آپ کیا بتاتے ہیں آپ کہتے ہیں نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ کی کپتانی یا دوسری چیز جو ہم ان کی دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ انہیں نے ایک بڑا زبطہ سسپتال بنایا اب دیکھیں ان میں سے کوئی چیز ان کا سیاسی کارنامہ نہیں ہے ان کا گورننس کا کارنامہ نہیں ہے تو ہم بالکل ان چیزوں کو چھوڑ کے ہم کس چیز پہ آ جاتے ہیں ہم آ جاتے ہیں نعرے بازی پہ خان صاحب کے نعرے نواز شریف کے نعرے مصطفیٰ کمال کے نعرے سراز الحق صاحب کے نعرے آج میں دیکھ رہا تھا جماعت اسلامی نے ایک بورڈ لگایا کہ ہم کو ایک باغیرت رہنما چاہیے تو بھائی یہ بھی تو کلیر کیجئے کہ آپ ملک کی بات کر رہے ہیں یا اپنی پارٹی کی بات کر رہے ہیں بارہ لگانے کے لیے تیار ہیں بغیر سوچے ہوئے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور آپ اس طریقے سے تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کو لوگوں کو نعرے بازی کی طرف سیاست دیکھے جا رہی ہے اگر نواب زادہ آج ہوتے ہیں تو ان کا کوئی رول نہیں تھا اگر ہوتا بھی میں آپ کو مثالیں جاتا ہوں محمود خان اچک زئی جب وہ بولتے ہیں تو بڑا دبنگ بولتے ہیں لیکن انہوں نے بیچ میں افعام و تفہیم کا کام بھی کیا ہے لیا گانے بھی بچوا دیئے سب کو ڈھولگی بھی اپنی کرا لیا وہ سب کچھ کیا لیکن اس دھرنے میں ان سے بات چیز کرنے کے لیے جو تین ممبر ٹیم گئی اس میں محمود خان اچک زئی کا بڑا امپورٹن رول ہے اس کے ساتھ سراج الہق بھی تھے وہاں پہ ان کے ساتھ وہ بھی تھے حاصل بزنجو بھی تھے لیکن یہ دونوں حضرات خاص طور پہ محمود خان اچک زئی بھی اور حاصل بزنجو بھی یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ آرام سے بات کر کے بیچ کے راستے نکال سکے ہیں اور اس میں خاص طور پہ میں کہوں گا محمود خان اچک زئی کا یہ کردار رہا ہے لیکن وہ کردار اب کہاں ہیں اگر وہ یہی کردار ادا کرتے رہے تو وہ راندے درگاہ ہو رہے تھے تو انہیں نے کیا کیا انہیں نے بھی کھڑو کے پھر وہ ساری باتیں جو انہیں گیلریز کیلئے کرنی تھی انہیں وہ کرنی چروع کی تو ہماری ہم پولٹیکس میں ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ آہستہ آہستہ اور اس کا تعلق وہی ہے جو ہم پہلے ایک دفعہ بات کرتے آئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی ایشیوز پر بات نہیں کرتا سب ہماری دائیں بازو کی سیاست جسے کہتے ہیں ہم اس طرف چلے جا رہے ہیں جس میں نعرے لگانا لوگوں کو جذباتی کرنا بالکل رائٹ کی پولٹیکس آئی ہے تو یہ پوری اچھی دنیا میں ہمیں شوق نہیں ہے بیمار ہونے کا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رزسٹ کریں اور کسی طریقہ سے اس کو کاؤنٹر کریں ان چیزوں کو جو اس میں ہمیں ایک نئی سچوشن نظر آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ امریکہ کا بہت بڑا کردار لیکن پاکستان کے آج امریکہ کی سیاسی گود میں اس طرح بیٹھا ہے معاشی گود میں اس طرح پہلے بیٹھا تھا جی نہیں جو آپ کے وزیر خارجہ آج بیٹھ کے بیان دیتے ہیں وہ صرف اس لیے پاسبل ہے کہ اس وقت آپ کی بے تہاشا ڈیپینڈنس جو امریکہ پر تھی وہ کچھ کم ہوئی ہے اور آپ کی ڈیپینڈنس اگین بارفکیٹ ہوکے چین روس یورپ اس طرف خاص طور پر چین کی طرف بہت گئی جس پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ بڑے افسوسناک بات ہے انڈیپینڈنس تو بہرحال نہیں ہوئی ڈیپینڈنس بارڈ دی ہم نے اپنی لیکن اس کے بعد اتنا ضرور ہوا کہ ہم نے اٹھ کے امریکہ کے بارے میں سرکاری ستے پہ کچھ گفتو کرنی شروع کر دی اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جب یہ ان کے سیکریٹری سٹیٹ آئے تو ہماری طرف سے جو ان کو ریسیب کرنے کیا تو کوئی اعلی حکام نہیں گئے اور ایک فورن آفیس کا ایک کیا کہتے ہیں جونر آفیسر جاکے اوفیشلی جاکے ان کو ریسیب کیا لیکن اس سے زیادہ ہم نے نہیں کیا تو ہم نے بھی میسیجز جو دینے کی ہمت کی وہ شاید اس لیے کی کہ ہماری ڈیپینڈنس نہیں ہیں ان پر اتنی زیادہ لیکن اگر ہماری ڈیپینڈنس چائنہ پر مثال کے طور پر بڑھ جاتی ہے تو چین کی جو سیاست ہے وہ بھی بڑی ایکسٹریمیس پولیٹیکس ہے تو ہم ایکسٹریمیزم سے نہیں فائٹ کر رہے ہیں ہم اس کو اسپاؤز کر رہے ہیں جو بڑی خطرناک سیچویشن ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کسی طریقے سے ہمیں اپنے ملک میں ایک افام و تفہیم کی فضا اس لیے قائم کرنی ہے ہم بھارت کی مثال لیتے ہیں بھارت جس دن پیدا ہوا ہے وہ دن سے آج تک وہ ایک ڈیماکریسی رہا ہے تو وہاں لوگوں کو بات کرنی ہے کہ اسے سے ڈیل کرنا آ گیا ہے ہمیں ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ پارلیمان پوری کرنی ہے ہمیں نیکس ٹرم پارلیمنٹ کی پوری کرنی ہے ہمیں اس سے نیکس ٹرم پوری کرنی ہے تب جا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم مضبوط ایک جمہوریہ ہیں بلکل اور ہم بیٹھ کے لڑ سکتے ہیں جھگڑ سکتے ہیں دستو گریبان ہو سکتے ہیں حالانکہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت شاید نہ ہوں لیکن ابھی سے بیٹھ کے ہم کہیں وہاں بھی یہی ہوتا ہے ہم بھی یہی کریں گے نہیں کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا تو اب آپ جب خود کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ لہر ہے لیکن ہم نے اپنا قبلہ بھی درست کرنے کی شروع بھی نہیں کی کوشش تو کوئی امید ہے کہ ہم اس بات کا ادراک ہی کر لیں کم از کم بڑی پروفیٹک گفتگو ہو جائے گی مگر مستقبل کے بارے مولنا شروع کر دوں اللہ میں اقبال کی جگہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں میں تو یہ آنکھ تو کچھ دیکھ بھی نہیں پاتی اسنی زیادہ نا اس لیے کہ میں ہوں صحافی آپ ماضی کو دیکھ کے مستقبل کتنا پرڈک کریں گے میں آپ کو چھوڑی سی مثال دیتا ہوں ابھی ہم کو دیکھ کے لگتا ہے کہ پاکستان میں ایکسٹریمزم اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے کہ جو آپ کا پولٹیکل بولنگ پوائنٹ الیکشن ایئر میں ہونا چاہیے وہ تھراؤٹ رہتا ہے تو الیکشن ایئر میں کتنا زیادہ وائلنس آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کتنی خطرناک سیچویشن ہونے والی ہے یہ ہم آج دیکھ کے کہہ سکتے ہیں لیکن کس کو پتا ہے کہ الیکشن ایئر ہے بھی کہ نہیں بلکہ خود تب تو عوامی حلق محسن رانچاہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر حلقہ بندیاں نہیں ہوئیں تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہی نہیں ہو تو اب یہ انتظامی معاملات بھی تو ہیں یہ انتظامی معاملات انہوں نے اب شروع کیے ہیں کال انہوں نے جو ہے بلکہ محسن شانواز محسن شانواز جو بل لے کر آئے ہیں نیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کل ہی لے کر آئے ہیں جس میں انہوں نے کہا جی نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی یہ سب کچھ ہوگا اچھا اب یہ پورا پروسس کتنا ہے تو اگر آپ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو یا تو پرانی حلقہ بندیوں پر کرا دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی رکھ جائیے تھوڑا سا تو رکھئے تھوڑا سا تو رکھئے اور اس چکر میں عدالت ان سے کہتی ہے نہیں آپ کو کرنی پڑے گی پھر کیا ہو پھر یہ ایسی سیٹویشن میں آ جائیں گے جہاں پہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی حکومت جو ہے وہ آئین کے تقاضوں کے مطابق آپ نہیں چلا سکتے تو آپ ایک ایسا آئینی بھران بنا دیں گے کہ آپ جمہوریت کو تو پھر آپ نے ویسی آپ ایک جور سے آپ خود ہی لات مار دی جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی کنٹیونیشن وزیراعظم صاحب کا آج اقبار یہ بیان میں موجود ہے کہ جمہوریت کی کنٹیونیشن بہت شدید ضروری ہے تو بھئی جمہوریت کی کنٹیونیشن اس وقت ضروری ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ جیت رہے ہیں جب آپ کے ہارنی کی باری آتی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں تو ہمارے روئیت جمہوری نہیں رہے ہیں ان لوگوں کی بھی جنہوں نے جمہوریت سے فائدے اٹھائے ہیں یہ سب کچھ سوچنا چاہیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس پہ بات کرنا شروع کریں اپنے پلیٹ فارمز پہ بہت سارے پیرلیل پلیٹ فارمز بنتے جا رہے ہیں بنتے ہیں اور ان کو آگے آنے کا اب موقع ہے کراچی میں اب سے پچیس سال پہلے پھر ایک فضا آئی تھی لیکن ہمارے ہیں کراچی میں جو حالات تھے اس پر سب کل ہو گیا پھر سے شہروں میں یہ پلیٹ فارم بن سکتے ہیں لوگ اٹھے ڈیویٹ کریں اور چیزوں کے پر بات کریں بہت شکریہ آپ نے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کی اور جس طرح امران کہہ رہے ہیں پلیٹ فارمز بنتے ہیں بننے چاہیے یہ سلسلہ چل بھی رہے اچھی خوشائن باتیں ٹائلوگ ضروری ہے اس میں آپ اختلاف کریں یا نہ کریں یا آپ کی ثوابی اجازت لیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے تھے فرنٹ پیج موسیقی